موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پبلک فورم پروگرام میں میں ہوں بلکیس یوسف زیو میرے ساتھ ہے زکیر رحمان ناظرین جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کو اقتدار میں آئے ہوئی یہ دوسرا سال جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے اور بظاہر دیکھا جائے تو ایک سال کی جو حکومت ہوتی ہے پور پراپر حکومت اقتدار میں یعنی وفاق کی طرف سے فیڈل گورنمنٹ اور یہ ساری ایک سال میں پچھتر سال کی جتنی بھی پرابلم سے اس کو حل کرنے کے لئے یہ عرصہ جو ہے یہ ناکافی ہے اور دیکھا جائے تو ان پرابلمز کو حل کرنے کے لئے جو بیسک چیزیں پی ٹی آئی گورنمنٹ کا ایک جو منشور تھا جو دعوے تھے اس میں ہم جو دیکھتے ہیں وہ یہی تھا کہ کرپشن کا خاتمہ کر دیا جائے گا اور اس کے ساتھ تعلیم امرجنسیز نافذ کر دی جائیں گی تعلیم بہت کچھ بہتری آ جائے گی طبقی سہولیات ہمارے لوگوں کے لئے آسان کر دی جائیں گی ہیلتھ سستہ کر دیا جائے گا اور اس کے علاوہ انہوں نے جو باقی نوجوانوں کے روزگار کے حوالے سے بات چیت کی تھی کہ نوجوانوں کی پارٹی ہے خواتین کی پارٹی ہے کیا خواتین اور نوجوانوں کو ان کی وہ بیسک رائٹس دے دیے گئے ہیں کیا خواتین کے لئے ان کا تحفظ سے ریلیٹڈ اور ان کے روزگار کے باقی مواقع فراہم کر دیے گئے ہیں اور کیا جو مہنگائی کا جو آج کل ایک عجیب سا ایک سلسلہ شروع ایک سال میں کیا کچھ دیا ہے اور کیا نہیں دیا آج ہمارے ہاتھ لگی ہیں اور پی ٹی آئی کی ایسی رکن جن سے ہم بات چیت کریں گے لیکن میں چاہوں گی کہ زکی بھی کچھ کہے جی بلکل اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم بلکیز کیسے ہیں آپ چک چاہے گا میں وہی پوائنٹس جو آپ ابھی بتا رہے تھے تو میں اپنے ساتھ نوٹ کر رہا تھا میں نکل کر رہا تھا آپ کی میں نے کہا کہ کرپشن پر بات کرنی ہے جو سب سے پہلی چیز جو آپ نے کہی نے وہ کہا کہ کرپشن کیونکہ انصاف کی ایک تحریک تھی جو سٹارٹ ہوئی اور جب ہم کہتے تھے کہ کے پی میں یہ کام غالت ہو رہا تو وہ یہ کہتے تھے آگے سے کہ فیڈرل میں ہماری حکومت آنے دیں پھر دیکھیں ہمیں فنڈنگ نہیں اور یہ صحیح یا بلا 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 جو بھی تھے فنڈ لیپس ہو جاتے ہیں تو آج ہمارے ساتھ جو ایم پی بیٹھ ہیںم پی ٹی آئی مدیہ نصال صاحب اسلام علیکم جی ویلکم ٹو دی شو کیسی آپ ٹھیک ٹھیک ٹا ہی ادھر سے بات شروع کرتے ہیں کرپشن سو جو پہلَ پوائنٹ اپنریج آئی ہوا کی اسے کیا عائی حکومت آپ کی اس ہی پہ ہے آپ یقین کرہیں یا نہ کریں لیکن ایک غریب آدمی کا بچہ جب یہ سوچتا ہے کہ یار مجھے بغیر کسی کرپشن کے اور بغیر کسی نیپوٹیزم کے یہ ادارہ ملے گا جہاں پہ نوکری مجھے مل جائے گی آسانی سے تو میرے خیال ہے اس سے بہترین انوائرمنٹ نہیں ہو سکتی کہیں پہ بھی دنیا میں what do you think کتنا کچھ ہوا ہے ابھی تک اس سلسلے میں اور کیا ہونے والا ہے کیا ہونا باقی ہے کیا ادارے بالکل کرپشن سے پاک کر دیے گئے ہیں دیکھیں سب سے پہلے اسلام علیکم میں یہاں سے بات شروع کروں گی کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے جو اپنا منڈریٹ لے کے آئی وہ سب سے پہلی جو چیز تھی وہ یہی تھی کہ کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے کہ ایک ناسور ہے جو ہمارے ملک کو ختم کر رہا ہے آہستہ آہستہ جڑے کھوکلی کر رہا ہے تو یہ عظم ابھی بھی ہے اور کوششیں جاری ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو بہتر سالوں کا گند ہے وہ ایک سال میں جو ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا like we are trying our best ہمارے ملک کوشش کر رہے ہیں تو انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ ایک تائم آئے گا کہ ہم کہیں گے کہ ہمارے ملک کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کوشش کر رہے ہیں اس کا جواب مجھے پتا تھا یہی ہے بہتر سال گا گند ہے وہ ایک سال میں کیسے ساہف ہو گا تو شیز ایبسلوٹی رائی اور مجھے پتا تھا کہ جواب یہ ہی آئے گا لیکن اگر آپ دیکھے تو کچھ خبریں ایسی آئی تھی کہ یہ ایک پوسٹ ہے اور اس کے لئے دو لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں یہ ایک پوسٹ ہے اس کے لئے اترین لاکھ روپے ہیں مطلب ہم یہ سننے کو مل رہی تھی یہ چیزیں آیا آپ لوگوں کی اس کے بارے میں کچھ پتا چلا یا نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری افوائیں تھی افوائیں تھی افوائیں تھی اور دوسرا یہ کہ اب تو ساری پوسٹ ساری ریکرویمنٹ جو ہم ہو رہی ہیں تو وہ ساری اب ساری ریز ڈیسی بیسٹ جو خبرد کیسے اس سرے لئے سرے لئے بارے تک اس کے لئے تو انتیس کی تسریں طور پر لئے انتصار یہ ہے تقوید انتصار ٹھیک پر کے ریزلٹ آیا کوئی بندہ اس کو نہیں دیکھ رہا ہوتا اچھا پھر صحیح لیکن کیا یہ واقعی ہے کہ ہم ابھی اب وہ چیز نہیں رشوت ختم ہو گئی ہے ہم کسی عودے کے لیے کسی چیز کے لیے پیسے نہیں دیتے ہیں ایسا تو ابھی بھی لوگ کہتے ہیں گب شپ ہے چل رہی ہے ابھی بھی ٹھیک ٹھیک کرپشن چل رہی ہے لیکن ہم آتے ہیں اس کی طرف جیسے آپ نے کہا کہ آپ ینگ پارلیمنٹری فورم کی ڈیپٹی کنویر بھی ہے کیا کہیں گی کہ یود کے لیے یہ پارٹی بنی یود سے ہی بنی ہے میرا اپنا جو خیال ہے ووٹ کا جتنا بھی زیادہ ریشو تھا وہ ینگ 18 سال سے لے کر باقی جو ینگ یود تھی ان کا تھا آپ کیا سمجھتے ہیں یود کے لیے آپ لوگ نے کیا کیا ہے اور یہ ینگ پارلیمنٹری فورم کیا ہے یہ کے پی اسمبلی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جو انڈر تھرٹی جو ہماری انٹرنیشنل یود کی ایج ہے تھرٹی یرز تو اس کے اندر جتنے بھی پارلیمنٹریانز آرہے تھے تو ان کو لے کے انہوں نے ایک ایک فورم بنا دیا ہے ایک سورٹ اف کمیٹی آپ کہہ لیں کہ یہاں پہ یود کے ایشو سے ایڈریس ہوں گے یہاں پہ جو ان کے پرابلمز ہے وہ ایڈریس کر سکتے ہیں یود اس پہ ہم لوگوں نے ایک پرگرام بھی کیا جس پہ ہم نے یونیورسٹی سے خود یود کو بلایا ہم نے ڈیسیبلز جو تھے یود کے ریپرزنٹیٹیوز ان کو بھی بلایا ان کے ایشوز ہم لوگوں نے نو ڈاون کیے انہوں نے اپنی جو ایشوز تھے کچھ جو ہیں وہ ایڈریس ہوئے بھی اور کچھ جو ہیں ان پہ کام چل بھی رہا ہے مطلب کیسے ایشوز آپ کے سامنے آئے جابلیسنس تھی یہ تھا کہ پہلے جو ہوتا تھا وہ لوکل گورنمنٹس اس میں یہ ہوتا تھا کہ پیسہ آیا تو بس عورتوں کو اور بچوں کو سلائی مشینے پکڑا دو اور جو ڈیسیبلز ہیں ان کو ویلچیرز دے دو اس سے آگے کا کوئی کچھ تھا ہی نہیں کوئی سوچ ہی نہیں تھی اس سے زیادہ سلائی مشین اور ویلچیرز سے زیادہ اب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو پلان میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ان کے لیے کپیسٹی بیلڈنگ ان کی کریں کہ یہ لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکے بجائے اس کے کہ یہ لوگ بھیک مانگیں یا یہ لوگ ویلچیر کے لیے ترس رہے ہو یا یہ لوگ سلائی مشینے لے کے جیتے بھی چیلنج لوگ ہیں ان کے لیے کوئی ادارہ ادارے نے کام شروع کیا ہے یا بتائے نا کچھ پریکٹیکل کیا ہو رہا ہے اس وقت پریکٹیکل یہ ہے کہ جو ان کا لاؤ ہے وہ بھی پینڈنگ میں تھا اس کو ایکسیلیریٹ کرنا تھا جو اس پہ کام شروع ہوا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اب میں ریسنٹ بات کروں کہ جو ہمارے پینڈ صاحب نے احساس پرگرام شروع کیا یوٹھ کے لیے کہ انڈرگریجویٹس کو ہم لوگ ٹریننگ بھی دیں گے اور ان کو ٹرین کریں گے تو یہ سارے اسی کی کڑیاں ہیں کہ ہم لوگ ان کے پرابرمز جوڑاون کر کے پہ آگے فیڈرل تک جو ہے ان کو نوجوانوں کے لیے بہت سے اس طرح شروع کیے گئے جب جیسی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی میں مانتا ہوں کہ اس طرح سے پرگرام شروع کیے پروجیکٹ شروع کیے ہیں اس میں کافی یوٹھ انوالو ہے لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتی ہیں کہ جو چیلنج لوگ ہیں یا اس کی یوٹھ ہیں انہیں اکثر یہ گلہ کی ہے کہ ہمارے لیے بھی ایسی ایک ریزرڈ سیٹ ہونی چاہیے جس طرح فیمیلز کے لیے ہیں تو دونٹ یو تنگ کہ یہ ان کا بالکل جائز مطالبہ ہے کیونکہ وہ اپنی کیمپین نہیں چلا سکتے اس طرح جس طرح عام لوگ چلا سکتے ہیں تو دونٹ یو تنگ کہ یہ ان کی بہت لوجیکل سی ایک ریکوائرمنٹ ہے دلکل ہے لیکن اس میں بھی بہت سے ایشوز آتے ہیں اور اس کا یہ ہے کہ یہ پارٹی کے سائٹ سے ہی ہوتا ہے کہ وہ جن کو کیپیبل سمجھتی ہیں یہ جن پر سمجھتی ہے کہ وہ کر سکتے ہیں کام تو انہیں کو جو ہے وہ آگے لے کے آتی ہیں اور اسمبلی ایکسیسیبل ہے چیلنج لوگوں کے لیے نہیں تھی نہیں تھی ابھی جو ہے وہ پیشل سال جو ہے وہ رام پنا ہے اور ایکسیبیلیٹی پہ بھی کام ہو رہا ہے یہ بھی ہے کہ جیسے بی آئی ٹی ہے تو ادھر رامز وغیرہ بنانا اور پبک پیسز بھی بی آئی ٹی ہے کہ ہمارے ایکسیس میں نہیں ہیں تو چینج لوگوں کے ایکسیس میں کیسے ہو رہا ہے بہت سارے جو مسئلے ہیں بہت سارے ایسی پرولمز ابھی تک تقریباً نامکمل منصوبے ان کو کہا جا سکتا ہے ابھی آج کل آپ دیکھ رہی ہوں گے ڈاکٹرز کا بڑا ایشو آیا ہوا ہے تو کب ختم ہوگی یہ ہڑتال کچھ آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ جو سب سے بیسک مسئلہ ہے ٹھیک ہے ایمرجنسیس میں ڈاکٹرز کو بٹھا دیا گیا ہے لیکن کیا یہ ایمرجنسیس کا جو وقتی سی ٹریٹمنٹ ہے یا ان لوگوں کی ان بیماریوں کے لیے یہ مطلب مناسب ہے ایمرجنسی ٹریٹمنٹ پر ان کو ترخوا دیا جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹرز کی ہڑتال اس حوالے سے گورنمنٹ کیا کچھ اپس میں مذاکرات کر رہی ہے کہ نہیں ڈاکٹرز کے ساتھ بڑے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ مسئلہ جی بلکل ان سے مذاکرات کر بھی رہی ہے اور اس بات کو آپ اپنے مائنڈ میں رکھی جس بھی طبقے پر گورنمنٹ کا ہاتھ جانے لگتا ہے تو وہ طبقہ جو ہے وہ ہرتال کر لیتا ہے یا بیک آؤٹ کر لیتا ہے تو یہ تو گورنمنٹ کی اپنی ایک روایت بنی ہوئی ہے گورنمنٹ نے خود ہرتال اور احتجاجوں سے ایک روایت میرے میں سمجھتا ہوں کہ احتجاج کا سلسلہ پی ٹی آئی کا خاصہ رہا ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے سیکھ لیا اور اب اپنے مطالبات کچھ اسی طریقے سے منوا رہے ہیں میں نہیں اگری گرتی اس چیز کے ساتھ کیونکہ اگر ہم لوگوں نے دھرنا دیا تھا تو وہ ایک ریزن تھا وہ بات پر سامنے آئی بھی وہ ثابت بھی ہوئی وہ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ وہ ایک چیز تھی جس کے اوپر ہم لوگ نکلے تھے اور ہم لوگ انہیں دھرنا دیا تھا اچھا اچھا ڈاکٹرز اب کیا کیا ان کے دیماند کیا ہے کچھ آپ کو پتہ چلا ہے اس حوالے سے ڈاکٹرز کیا مانگ رہے ہیں ڈاکٹرز کا یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے اوپر ان کا چیک انڈ بیلنس ہو گورنمنٹ ان کی ہر چیز پہ ان کا چیک انڈ بیلنس رکھے تو وہ اس وجہ سے نئی اس پہ آرہے ہیں یا وہ ان ریٹرن عوام کو ہی تنگ کر رہے ہیں اور ہر تال پہ اچھا فیمیلز کے لیے ایک کال لیتے ہیں پھر فیمیلز پہ بات کریں کیونکہ مدیہ آپ خود بھی ایک فیمیل ہو آپ کو زیادہ پتا ہے کہ ہمارے اس علاقے میں اسپیشلی کے پی میں ہلو اسلام علیکم جی علیکم سلام سر جی کیے تھے ہو الحمدللہ جی کون سا بات کر رہے ہیں کہاں سے میں دولت خان بات کر رہا ہوں سر جی شاڑ جی سے جی دولت خان بھائی اسٹڑے مشک کیا کہیں گے آپ اسٹڑے مشاہ ٹیک 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 الحمدللہ بس میں تو یہ کہتا ہوں کہ فضل الرحمن جب پتیس سال سے یہ دردائری اور نواز شریف کے ساتھ ملے ہوا ہے جب دردائری آتے اس کے ساتھ بیٹ جاتے ہیں جب نواز شریف آتے اس کے ساتھ بیٹ جاتے ہیں جب مشرب آتے اس کے ساتھ بیٹ جاتے ہیں خان سار کو تو کم اس کم پان سال کا موقع ملنا چاہیے صحیح صحیح بلکل صحیح ٹھیک ہے اگر ہم جمہوری روایات کی بات کریں تو بلکل صحیح آپ نے کہا کہ ان کو بھی موقع ملنا چاہیے جیسے سب کا موقع ملا لیکن اس وقت فیمیلز کے حوالے سے پلیس تھوڑا بتائیے گا اس دھرنے پہ پھر بعد میں آئیں گے فیمیلز کے لیے کیا کیا ہوا ابھی تک اور مطلب میں نے خود دیکھا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یوت کی جتنی ریپریزنٹیٹیو میں ان کو پیسے بھی دیئے گئے ان کو ٹریننگ بھی دیئے لمز سے اور پچیس لاکھ تک روپے دیئے گئے ایک فرد کو کے پی ایمپیک چیلنج کے حوالے سے اور میرا خیال ہے اس سے بہترین پروجیکٹ کبھی بھی کسی صوبے میں بھی نہیں ہوا ابھی تک ویٹنس ہوں میں مجھے پتا ہے اگر ہم رکھیں تو اکدم سے میری ذہن میں آتا ہے کہ وہ فیمیلز جو فار فلنگ ایلیاز میں ہیں ٹھیک ہے ان میں سے ایک دکھا اس میں بھی آئیں کہ ایمپیک چیلنج میں ہیں پشاور بیس تو تھوڑا سا پرابلم ہوئی ان کو ان فیمیلز کے لیے کیا پلان ہے میں ایسا پارلیمنٹرین بات کروں گی اور باریمنٹرین بات کروں گی تو انہیں باستیاتی وہ بات کردے ہیں ایسا پارلیمنٹرین بات کردی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم لیاقت بھائی شکریہ الحمدللہ اچھا پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا ڈاکٹروں کے حوالے سے سر اور جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کروں گا اور دھرنے کے حوالے سے بھی بات کروں گا تو پہلی بات ہوئی ہے کہ ڈاکٹرز پہ جو کچھ ہو رہا ہے تو دیکھیں اگر ڈاکٹرز گلتی پہ ہیں تو کئی تو مطلب ہے کہ حکومت کی بھی مسنگ ہوگی کہ اتنی بڑی جو انا یہ عوام باہر لکھ رہی ہے تو کچھ نہ کچھ تو مسنگ ہے کیونکہ اغباری بیان بلدستان کا آیا ہے کہ وہاں پہ یہ چیز وہ نہیں لاغو کرنا چاہتے تو کیوں؟ ٹھیک ہے پھر دوسرا دیکھیں ٹیچرز کے حوالے سے بات ہے کہ ان کی ریٹائیمنٹ پچپن سال اور تریسر سال پہ ڈال دی گئی تو مجھے یہ بتائیں جب پچپن سال اور تریسر سال کی بات آئے گی جس وقت پچپن سال کی عمر میں لوگوں کے جونا وہ عمر پوری ہو جائے گی اس وقت تو ایک سناب آئے گا جونا کنشن کے لیے ملکل پھر اس وقت پیسہ کہاں سے آئے گا اور ینگ جنریشن کو دیکھیں پچپن سال پہ بات آئے تو یہ جو ابھی ینگ جنریشن جن کی جونا اس وقت میں سیور ریکی ہوئی ہے بیروزگار لوگ ہیں تو ان کو کیسے موقع ملے گا تیسی سب سے اہم بات کہ دیکھیں اگر اس طرح سے یہ پچپن سال اور تریسر پہ تو پہلے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ پچپن سال تک کون پہنچتا ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ کئی ٹیچرز ایسے جن کی بچیوں کو شادی کرنی ہوتی ہے تو وہ تنخواہ میں ان کی شادیوں کا خرچہ کیسے اٹھائیں گے حکومت کو تھوڑا سوچنا چاہیے لچک دیکھانی چاہیے جہاں تک فضل امان صاحب کی بات ہے تو دیکھیں جی اگر جونا آٹی میں مخالفین نہ ہوں تو دیکھیں اس وقت زرداری صاحب بھی اور نوش عریف صاحب بھی سب اندر پڑے ہوئے تو لازمی بات ہے کہیں نہ کہیں جو ہمارے لیڈر ہیں صاحب امان خان صاحب میں یہ نہیں کہتا ہوں ان کے بہت سے کام اچھے ہیں لیکن ان کے ساتھ جو اس کی کابینہ ہے وہ کچھ چھیک نہیں چل رہی وہ تھوڑا سا اپنے وہ طرح پر دیکھے کہ وہ کر کے آ رہے ہیں تھوڑا سا اس کو دھیان دینا چاہیے قانون اس نے کہیں اچھے بنائیں لیکن کہیں نہ کہیں دیکھیں عوام کا خیال بھی رکھنا چاہیے کیونکہ انہوں نے جو ٹیکس لگائے تو مطلب ہے کہ ٹیکس لگانے چاہیے بغیر ٹیکس کے ملک چل نہیں سکتا لیکن ایک دم سے گلے سے پکڑ لینا وہ زرہ موچکہ بھی چاہیے یہ تھا کہ ستہ بہ ستہ تھوڑا سا ٹیکس لگاتے لوگوں کو اس پہ کائل کرتے لے اکتے پر ایس طرح چیز کو عام کر دیتے تو ہر بندہ ذہنی طور پر تیار ہو جاتا بلکل صحیح بات ہے بہت اچھی بات رہنے کی اور لیکن یہ جو آپ نے لاسٹ والی بات کی نا کہ آرام آرام سے ٹیکس لگانے چاہیے میں نہیں اگری بہتر سالوں سے ٹیکس نہیں لگا تھا میں بڑی کمپنی اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ جو بزنس کر رہے ہیں چھوٹے موٹے بزنس کر رہے ہیں اور ان کو کچھ پروانی تھی اتنے سالوں سے جو کمارے تھے کہ ٹیکس لگتا بھی ہے غریبوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے اس ملک کا بھی خیال رکھنا چاہیے تو میرے خیال ہے اس پہ میں اگری آپ سے نہیں کرتا وہ ابھی بہت لیٹ ہے ہوں اس میں تو گریجولی کس طرح جاتے ہیں پھر تو اس کا مطلب ہے پانچ سال اور دے دیں ہمیں اور پھر لوگ ویسے بھی عادی نہیں ہوتے اگر ان کے ساتھ تھوڑی سے بھی نرگوز کی جاتی ہے تو انسان وہی سمجھتا ہے کہ بس اب اتنا کافی تھا اب اسے آگے کیوں بڑھا رہے ہیں تو بس جو حق ہے جو صحیح ہے جو صحیح ہے اس کو صحیح سمجھے اور اس کو تسلیم کرے اور اس پہ عمل کرے تاکہ ملک واقع تبدیلی کی اگر آپ ویسے جائے تو آپ کو پتہ لے کہ گھر کا موڈگیج دینے کے لیے پوری عمر گزر جاتی ہے اور موڈگیج پورے نہیں ہوتا لیکن ایک بات جو نکے ٹیچرز کے حوالے سے ایرلی سیکنڈ دیکھ پوائنٹ کہ پچپن سال کی عمر جو ہے وہ مختص کر دی گئی ہے ریٹائرمنٹ کے لیے ریٹائرمنٹ کا پیسہ ملے گا بیٹی کی شادی ہوگی ساری عمر ٹیچر کی پیز بھی آپ کو پتا ہے اچھی طرح سے فیمیلز پر آتے ہیں دوبارہ لیکن ان کے سوال کے جواب کیلئے دے دیجئے گا کہ ریٹائرمنٹ کی عمر جو اس پر لیجسلیشن ہوئی تھی جو دیفنیٹی ہوئی ہوگی اس کے بعد ہی پاس ہوگا بیلیس کا تو کیا سمجھتی ہیں آپ کے دیو تینک کہ یہ رائی ڈیسجن سب سے پہلے آپ ٹیچرز کی سیوری کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ ٹیچرز کی سیوریز بہت اچھی ہیں ان کا پیسکیل ویسا نہیں ہے یہ میں صحیح بات کر رہی ہوں یہ میں کوئی ہوای بات نہیں کر رہی مطلب کتنی ہوگی ویسی 50 60 70 پھر تو اچھی ہے پھر تو اچھی ہے پھر تو اچھی ہے پھر تو اچھی ہے پھر تو اچھی بات ہے پھر پی اتنی ہے تو بھئی اچھا اچھا اور اب یہ پچپن سال کی ریٹائرمنٹ جو ہے اس پہ ذرا بات کیجئے گا کیونکہ اگر ایک ینگسٹر ہے تیس سال کا ہے یا پچیس سال کا ہے وہ ایک ٹیچر بن جاتا ہے سرکاری ٹیچر بن گیا ہے اس کو اس کو زیادہ سے زیادہ بیس سال پہنتیس پہنتالیس پہنتالیس مطلب پچپن تو بہت سے زیادہ نہیں ہو گیا چلو پچیس کر دیں پچاس کر دیں پانچ سال تو کم اس کم کر لیتے ہیں یہ بہت زیادہ ہے آپ ریٹائرمنٹ ایج کی بات کریں جب گورنمنٹ 63 سال کہتی ہے تو بھی عوام رونا روتی جب پچپن سال کی بات ہوتی تو بھی رونا روتے ہیں ہم لوگ خود ہی ایک اس پہ نہیں ہیں کہ ہم لوگ چاہتے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ پہلے ساٹھ سال کی تھی تو کسی نے کچھ نہیں کہا لیکن اس کو کم کر دیں پچپن پہ لائے گا تو سارے کہ پچپن تو کون جیتے ہیں یہ تو ایک بات ہے لیکن فیملز پہ واپس آتے ہیں فیملز پہ واپس آتے ہیں فیملز کے لئے آپ کیا کہتی ہیں کہ آپ یوت یعنگ فیملز ہیں اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرتی ہیں ہر کوئی اپنے گھر کی گاڑی اب واقعی وہی دو پہیوں کی مرہونیں منت ہو گئی ہے اگر ہزمنٹ کام کر رہے ہیں یا گھر کا کوئی بیٹا کام کر رہے ہیں تو بیٹی بھی جوب تعلیم کمپلیٹ کرنے کے بعد یہی سمجھتی ہے کہ وہ فیلم میں جائے اور پیسے کمائے اور گھر کا اور اپنا بوجھ بھی خود اٹھاتی ہے تو کیا خواتین کے روزگار کے لئے اور ان کی ویسے ہی تحفظ کے لئے یا ان کے سفری سہولیات کے لئے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ میں بات کروں گی جو وہ خواتین ہیں جو فار فلنگ ایریاز کی ہیں بہت سی خواتین کو جوب کا یا اس کا موقع نہیں ملتا اور یہ ایک انڈرسٹوڈ بات بھی ہے کہ آپ کتنی جوبز کریں گے ایک حقیقت پر سندادہ ہے اگر ہم بات کریں تو زیاری بات ہے اگر ہم نے اپنے گھر کا پییا چلانا ہے یا ہم نے اپنی فیاملی کو رن کرنا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ میں جو بھی کروں گی میرے پاس سوار بھی بہت سے آپشن ہیں میرے پاس سوار بھی بہت سے آپشن ہیں مدیہ یہاں پر انہاں نے جواب کیا ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن آج کل کے دور میں it's next to impossible مطلب اگر گھر کا مرد کام کر رہے ہیں تو عورت بھی یا بیٹی یا بہین یا بیوی اس کو کرنا پڑتا ہے جواب کرنی پڑتا ہے تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ میں جواب کر کے اپنی فیاملی کو رن کروں گی میں پاس سوار بھی بہت سے راستیں ابھی جو ہم KP گورنمنٹ کر رہی ہے وہ working women کے لیے ایک law لے کے آ رہی ہے کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں ان کے لیے مواقع ہوں اور اگر آپ دیکھیں بھی تو ابھی جو ایک recent ایک statistics report جو آئی ہے کہ پاکستان ease of business میں اور ان کے لیے مواقع ہوں تو اس لیجسلیشن سے انشاءاللہ وہ چیز اور بھی بہتر ہوگی اسلام علیکم اسلام علیکم کون کہاں سے بات کر رہے ہیں احمد بات کر رہا ہوں احمد کیا کہیں گے احمد کیا کہیں گے مہم زکی صاحب سے ایک ریکویسٹ اور میڈم جو بیٹھی ہے احمد احمد ہمارے اس وقت جو مہنگائی کی جو صورتحال مہنگائی کی اس کی وجہات ہیں ایک دم یہ اس گورنمنٹ پر ایسی چیزیں الاغو ہو گئی ہیں کہ وہ مجبوراً اس چیز کو کریں اور کردے واپس کر کے ملک کا نظام کریں جی ڈاکٹروں کے ساتھ عوام کی ابھی تک وہ کیوں نہیں ہے اس لیے کہ پرائیویٹ فیصے ہیں ان کی ہزار ہزار پن رب پن رب سو تین تین ہزار فیصے ہیں تو یہ سی ایم ایچ کی طرح پہ سیول ہسپیٹلز میں کیوں پارٹ ٹائم میں یہ نہیں کرتے ہیں اس سے ہسپیٹلز کو بھی فیدہ ہوتا اس سے وہاں کی ٹیکنیشن جو لیب ہیں یا ایکسریز ہیں وہاں پہ مثال کہ اگر پانچ سو روپے ہزار روپے فیص ہو تو اس میں سیول ہسپیٹلز کو بھی دو سو روپے اگر وہ دیتے ہیں تو کیوں کیا مسئلہ تین کو تو ایک تو یہ حلف اٹھاتے ہیں جب یہ جب ڈاکٹر جو ڈاکٹر بنتا ہے تو اس سے حلف لینا چاہیے کہ اس پہ گورنمنٹ اتنے خرچے کرتے ہیں اور واپس اس ٹرائکوں پہ جاتے ہیں یہ کوئی اس طرح طریقہ نہیں ہے تیسری بات جی جو ہمارا دھرنا ہے تو اس گورنمنٹ کو بھی پانچ سال کا حق دینا چاہیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ایک لاکھ بندے آج آگئے اسلامباد میں حکومت گرا دیئے کل الیکشن ہوگا پانچ سات عرب اور زیادہ ہوں گے اس کے بعد الیکشن کے بعد نہیں ہو گورنمنٹ آئے گی پھر دو لاکھ لوگ آئیں گے اس کو اٹھیں گے کس ملک میں ہم رہے رہے ہیں بلکل آپ نے بلکل صحیح کہا اور میں آپ کو اس میں سیکنڈ کرتا ہوں لیکن پہلے احمد بھائی آپ نے ہریپورٹ سے کال کی واپس آتے ہیں اس پہ فی میلز کی جو آپ ان کے لیے مختلف کام کر رہی ہیں بزنس کے حوالے سے بات کر رہی تھی ضرور نہیں ہے کہ جاپس کریں صرف بزنس بھی کریئیٹ ہو سکتے ہیں گھر بیٹھے بھی بزنس کر سکتے ہیں جیسے آپ کہہ رہے تھے تو کیا اس کا پروسیجر کیا رکھیں گے اور کس طریقے سے اس کو کریں گے اگر کوئی فی میل کرنا جائے کوئی قرضیں دیں گے ایک سال میں کچھ ہوا ہے آپ ہمیں بتائیے پہلے ایسے تھا کہ پہلے تو ہمارے پاکستان میں جو ورکنگ ویمن تھی یا ہوم بیسٹ ورکرز تھے ان کے لیے کوئی لاو تھائی نہیں صرف سندس ایملیگ میں تھا وہ بھی ناکافی ہے اگر آپ اس کو اٹھا کے پڑیں تو ہم اس لیجسلیشن کو لے کے پہلے ہم نے اس کو سٹڈی کیے کہ اس میں کہاں کہاں لوپ ہولز تھے اور وہاں کا سناریو اور ہمارے سوبے کا سناریو ڈیفرنٹ ہے تو ہمارے سوبے کے سناریو کے حوالے سے یہاں پہ خواتین کام کرتی ہیں ان کو لے کے ہمیں کہاں کہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اس پہ ہمارے میٹنگز بھی ہوئی پہ بورڈیا پہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم لوگوں نے ایک ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ کیا کیا چیزیں ایسی کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے ایک پروپر لاؤ ہو وہ ایک عورت اگر کوئی کام کرے تو وہ سر اٹھا کے اپنا کام کر سکے اپنا کام مارکٹ کر سکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پروگرام میں ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہی ہے آپ کے کالس کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا وقت پروگرام میں ہو گیا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے موسیقی 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 جس طرح بہت ساری ہماری کالز آ رہی ہیں ہماری مختلف بھائی مختلف جگہوں سے یہ بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو وقت دینا چاہیے یا ایک سال کی مدت اتنے سالوں کا مسائل کو حل کرنے کیلئے ناکافی ہوتی ہے تو ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ ایک جو ابھی یہ سیچوئیشن کرنٹ چل رہی ہے ڈھرنے کے حوالے سے یا اور بھی بہت سارے مسائل ہیں یا ڈاکٹرز کی بات ہے تو مختلف مسائل ہمارے اپنے خیبر پختنخواہ کے حوالے سے اگر میں بات کروں گی تو وقت دینا چاہیے ایک حکومت کو جو ان کا جمہوری حق بھی ہوتا ہے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ایم پی اے مدیہہ نسار جو کہ ینگ پارلیمنٹری فورم کی ٹپٹی کنویر بھی ہے ان سے بات کریں گے کہ خواتین سے ریلیٹڈ ان کے جاب سے ریلیٹڈ ان کو کس قسم کے سکل مدیہہ کیا سمجھتی ہے آپ خواتین آپ کہتی ہیں کہ ایڈوکیشن کرنے کے بعد ضروری نہیں کہ وہ جاب کرے تو وہ کس قسم کے کاروبار میں اپنا یا کوئی قرضیں ان کو دیے جا سکتے ہیں جو لیجسلیشن جو بھی لو ہمارا جس پہ کام چل رہا ابھی پائپ لائن میں ہے اس میں بھی یہ ہے کہ ان کو آسان شرائط پہ قرضیں دیے جائیں کہ وہ اپنا بزنس جو ہے وہ سٹارٹ کر سکیں اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے پاس ایک جگہ ہو کہ وہ وہاں پہ اپنی چیزیں مارکٹ بھی کر سکیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہیں اور یہ چیزیں جو ہیں وہ سندھ کا جو ہوم بیسٹ ورگرز کا لاؤ ہے اس سے ٹوڑی ڈیفرنٹ ہمارے سوبے میں اسی اس سے ہیں کیونکہ ہمارا سوبہ ایک انریچڈ سوبہ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہر طرح کی ہینڈی کرافٹس یہ چیزیں ہیں تو ان کو ہم لوگ اسی طرح وہ کر رہے ہیں کہ ان کو ان کی کپیسٹی بیلڈنگ کریں کہ اس کے بعد جو کر سکتی ہیں وہ آگے بھی اس کو انٹرنیشن لیول پہ بھی اپنی چیزیں پرموٹ کرسکیں اس سے ملک کو بھی فائدہ ہوگا آپ سے ومن ایمپارمنٹ کو مد وہ کیجئے ملک کا جو زرے مبادلہ ہے اس میں بھی انشاءاللہ اضافہ ٹھیک ہے مرحان خان خان صاحب جب بھی بات کرتے تھو کہتے تھوڑا سبر تھوڑا سبر کب تک چلتا رہے گئے یہ مطلب مجھے پتا ہے اوور نائٹ کچھ بھی نہیں ہوتا بٹ پیپل ایکسپیکٹنگ اور یا شاید گریٹ ایکسپیکٹیشنز تھے اور یہ نہیں ہونی چاہیے تھی کیونکہ ایکسپیکٹیشنز گریٹ ایکسپیکٹیشنز کی وجہ سے ہی یہ پرابلم آئی ہے ہمیرا خیال ہے یہ کام اگر ہو بھی رہا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں اس طرح نہیں ہمیں تو کہا گیا تھا کہ اس طرح ہو جائے گیا جیسے بی آر ٹی کا سب سے پہلے لیتے ہیں بی آر ٹی کا یہ تھی کہ جھوٹ بولا گیا کہ چھے مہینے میں ہو گیا چھے مہینے میں ہو ہی نہیں سکتا پھر جھوٹ بولا گیا کہ ایک سال میں نہیں ہوسکتا ٹھیک ہے کہ اللہ بنیا رہا ہے پھر کہ اللہ کا سقیق رہا ہے ہمیں تو کیسے لوگوں لوگ جب انہیں پتا چلا کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے ہمارے ساتھ گھسا تو ہونا تھا نا لوگوں نے کیا کہیں گے آپ اس طرح کے مسائل میں جب کوئی بھی پولٹیکل فگر کیا بھی غلط بیانی سے کام لیتی ہے دوی تنک کہ لوگوں کو معاف کریں گے پھر یا ان کو نیکس ٹائم ووٹ دیں گے اگر آپ لوگوں کی بات کریں تو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ منفی چیزوں کو مت دیکھیں آپ پوزیٹیو چیزیں بھی دیکھیں کہ کتنے اسپیکٹس ایسے ہیں جو پوزیٹیو ہیں جو گوریٹ دیکھیں تو جیسے ہیں جو پوزیٹیو چیزیں بھی دیکھیں کہ یہ سیلیسے ہیں اور وہاں آپ کو امرتا ہے کچھ بھی دیکھیں سوچے ہیں kook ، آپ کو بہترین محاموان果ة دیکھیں مجھوسی üst، بلک کتر ہیں اینکھیں باستمارا Pence کیا ہے وہ وہ حکم نے آئendar جانبوں کی کچھ بدل گیا اور ان کے ساتھ میں آئے گئے اور پھر کے لئے ساتھ میں گئے لیکن وہ پیسہ بھی زیادہ دائیں گے دوسرہ کام میں آپ کو جواب دیتا ہوں گے دوسرہ کام سابقہ آپ کہتے ہیں کہ کیپیم پیکچین نے ایک ایک بیری نائس تینگیریا ہے یہ کہ میں اگر میں اپنے ایمانا بھی مانتا ہوں کسی اور ایسی چیز جو آپ کہتے ہیں کہ یہ پوزیٹیو دیکھو کیوں کہ بار 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 دیکھو مجھے مجھے مدیہ کوئی ایتنا خوبصورت کام ہوئے وہ اسامیہ ہیں ان کو بھرتی کرنے کے لئے اب زیادہ تر مارٹ بیسٹ ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لوکل گورمنٹ کا سسٹم بہت بہتر ہو گیا پہلے اگر آپ خود اگر آپ جانتے ہوں تو اسیمیلی میں اگر میں بات کروں اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا کہ جو لوٹ ہے وہ اتنا ایجوکیٹڈ لوٹ آیا اس بار کا جو لوٹ ہے وہ واقعی بہت ایجوکیٹڈ ہے اور واقعی کرنا چاہتا ہے وہ خانہ پوری نہیں ہے آپ نے ریزیرڈ سیٹس پہ ایک کال لیتے ہیں جی اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جب کے پی کے لوگ سوئے سنتے ہیں کہ ایک سال ہو گیا تو گھسی ہے کہ ہمارے چھے سال ہو گئے کیونکہ پی ٹی آئی کی تو یہاں پہ چھے سال سے گورمنٹ ہے ہلو اسلام علیکم جی علیکم سلام صاحب خالد بھائی کیا کہنا چاہیں گے یہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مہنگائی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جی کہ یہ مہنگائی آپ ٹیکس تو دے رہے ہیں مثال کے طور پر ایک گھیگا پیکٹ اپس پہ پچاس سو پہ ٹیکس دے رہے ہیں اس طرح ہی آر چیز پہ ٹیکس دے رہے ہیں یہ قومت کہہ رہی ہے کہ آپ ٹیکس نہیں دیتے ہیں ٹیکس تو ہم دے رہے ہیں جی لیکن یہ پانچ سال دینے بھی چاہیے ان کو لیکن یہ ہے کہ اس طرح ٹیکس لگے گا یہ بات کرتے ہیں تو یہ سار یہ سار پچھے بینے بھی دائیں اب بھی دائیں یہ بہت چاہتا ہے یہ بہت چاہتا ہے یہ بات تو سوچنے جائے سار دو دائی سو جنو جو خٹا اس کو ڈال دے ہیں یہ کہتے ہیں ٹی سو پہ ہم نہیں ڈالیں گے ٹیکس ڈالیں گے باکی کچھ املی طور پہ کچھ یہ صحیح کہہ رہے ہیں جی مہنگائی میں نے بھی مانا آپ نے بھی مانا کہ مہنگائی تو ہے اور پھر ایک غریب انسان کے لیے وقت گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس وقت جب اس کو پتا چلتا ہے کہ میری دس بیس ہزار روپے تنخواہ ہے اور میرے صرف بچوں کی فیسے دس ہزار روپے یا بیس ہزار روپے بنتی ہیں تو وہ پھر اوٹومیٹکلی سیکنڈ شفت میں کوئی اور کام کرتا ہے سارے دن کام ہی کرتا رہے گا غریب اور اوٹومیٹکلی سیکنڈا ہے وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم پانچ سال دے ہیں اوٹومیٹکلی سیکنڈا ہے لیکن مہنگائی کی کوئی آپ وجہ بتائیں کہ کیوں اس قدر مہنگائی بڑھ گئی ہے پھر غریب لوگوں کو کیا مطلب وہ کہاں جائیں گے اور ان کے تنخواہیں بھی اتنی زیادہ نہیں ہیں وقت کے ساتھ تنخواہیں بڑھتی ہیں بڑھ بڑھتی نہیں ہیں یہاں پہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کا یہ سلسلہ کیوں شروع کیا گیا ہے اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہے جو میں خان صاحب کی بات کو اٹھ کروں گی کہ وہ کہتے ہیں تھوڑا صبر اس میں لوجک یہ ہے کہ ابھی تک جو پچھلی گورمنٹس تھی اس میں لوگوں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس ٹائم لوگوں میں شعور کیوں نہیں تھا سارا شعور پی ٹی آئی گورمنٹ کیلئے کیوں آگیا ہے اپنے سے گلا ہوتا ہے لوگ سمجھے کہ خان صاحب ہمارے گھر کے ہیں ہر ایک بندہ یہ سمجھے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک سو چھبیس جن کا دھرنا تھا تو تقریبا ہر ایک جا کے وہاں پہ گھنٹا گزارا ہے لیکن وہ سمجھے ہیں تو وہ یہ سمجھے کہ یہ تو اپنا بندہ تھا اس سے تو کہ آپ کے گھر گھی پہنچیں گے اور گھی مہنگا ہو گیا تو گلا ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ پہلے گورمنٹس جو ہیں وہ باہر سے گرزیں لے لی تھی اگر عوام کو ریلیف دے لی تھی تو خود ملک جو ہے وہ کرزوں تلے دپتا جلا جا رہا تھا اب وہ چیز اگر کم ہو گیا تو عوام پہ بوجھ آیا ہے لیکن آپ ہر چیز میں اپنے آپ کو کمپیر کرتے ہیں ویسٹ کے ساتھ تو اس چیز میں کیوں نہیں کمپیر کرتے ہیں یہ بات ہے کہ جہاں پہ آپ کو اپنا بینیفٹ لگے تو آپ اس چیز کو فیور کرنے لگ جائیں ویسٹ کو اور جہاں پہ اپنا بینیفٹ نہ ہو تو آپ کہیں کہ جی وہ تو مغرب ہے ہم تو اس کو مانتے نہیں ہیں لیکن آپ اپنے بھی ڈیفرنٹ مت رکھیں اور یہ بات ہے کہ مہنگائی ہوئی ہے لیکن انشاءاللہ یہ وقتی پارٹی فنڈنگ کے حوالے سے کیا کہیں یہ ہو رہی ہے جو اپوزیشن نے اسلام آباد دھرنے میں کہا کہ پی ٹی آئی پر پارٹی فنڈنگ کو تنقید کا نشان بنایا گیا وہاں پہ پانچ سالوں میں کہتے ہیں کہ یہ سرت خانے میں پڑا ہوا ہے پی ٹی آئی کو اگر آپ کے کسی حلقے میں آپ نے کوئی کام کروانا ہے آپ دیفینٹلی سی ایم کے پاس جاؤ گئے یا کسی کے پاس جاؤ گئے تو اس طرح لوگوں کے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے کوئی فنڈنگ دی جارہی ہے لوکل گورنمنٹ کو یا ممبران کو کوئی فنڈنگ ہے فنڈنگ ہیں لیکن پہلے سے جو چیز ڈیفرنٹ ہوئی ہے اب یہ ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ ایک سکیم دیجئے بجائے اس کے کہ وہ ہمیں پیسہ دیں جس میں بہت زیادہ پہلے بھی وہ ہوتا رہے کہ پیسہ ادھر ادھر ہو گیا جو کام تھا وہ سکیم تھی وہ اس طرح پوری نہیں ہوئی آدھی ہوئی آدھی چیز چلی گئی اچھا پہلے یہ ہوتا رہا ہے پہلے ہوتا رہا ہے لیکن اب یہ ہے کہ ہم لوگ سکیم دیتے ہیں ڈیفرنٹ پروجیکٹس آتے ہیں جو سی این صاحب ہمیں اناؤنس کر دیتے ہیں کہ آپ نے اس چیز پہ کام کرنا ہے آپ مجھے یہ چیزیں انلسٹ کر کے دیں اس سے کہہ کام کرنے ہیں اور آپ مجھے سولاریزیشن کے بات آپ پیسے سے دے ہیں ہم دوسرا پر جو کارکتے ہیں اور ہمارے پیسے ہیں اور کہ ان کے نینے یہ وقت کافی ہے وہ تو تلاشتے ہیں تو ہم ise جو هنا مجھے سولوریزیشن میں مجھے پیجنی بل کی طرف علاقہ کیسے بلیتے ہیں مجھے پیجن گیسے بل کی طرف علاقہ کی پیجنی بل کی طرف علاقہ کی طرف علاقہ بلیتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ امران خان صاحب جلال جزاکی نے جو خواہدئے ہیں جیزاہی نے انگیم ان مال AMہے ہیں جو ہم اپنے آمنان خان صاحب segueر لوگوں کے اہماروز خدا تی ویژا رہا رہا ہوا پہلے لوگوں کے مجھے ایسی چیزیں ایسی چیزیں جیزیں جو حول ہے اور جیزیں ایماران خان صاحب پر ابھی بھی ہے اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ آگے جا کے ہمارے لیے کچھ اچھا ہوگا تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بی آر ٹی منصوبے سے لے کر خیبر پختون خواب کی خاص میں بات کروں گی کہ اس میں عمران خان صاحب کو انٹرسٹ لے رہے اس صوبے کو جو پہلے سے یعنی عمران خان صاحب کی کامیابی کا پہلا صوبہ ہمارا اپنا خیبر پختون خواہ تھا جس سے ان کو ووٹ ملا اور وہ اقتدار میں ان کی ایک پارٹی آگئی اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی فرق لگ رہا ہے آپ سمجھتے ہیں خیبر پختون خواب کچھ ایکسٹرا فائدہ مل رہا ہے یا کچھ اچھا کیا جا رہا ہے ہلو اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی کون صاحب بات کر رہے ہیں کہاں سے چاری پورش عجمل خان بات کر رہا ہوں جی عجمل خان صاحب کیا کہنا چاہیں گے صاحب یہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ پروگرام کر رہے ہیں یا یہ باقی کہتے ہیں پروگرام کے درنیشن میں ہو رہے ہیں یہ نگائی ہو گیا نگائی ہو گی اس میں آپ یہ بتایا کہ عمران حان کا کیا قسم ہے صحیح بات ہے ٹھیک ہے جی عمران حان نے تو ایک حکومت سمالی ہے اور ملک کو کیسے دیوال جاتا اس میں تو بڑی مشکل جب سمال رہا ہے تو میری یہ ریکویسٹ ہے یہ تاجر لوگوں ہیں یہ بڑے بڑے لوگوں ہیں تو ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ ملک کے لیے فیر ہو کر سوچے نا ٹھیک ہے جی تو ملک میں یہ جو کچھ 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 کتار رہے ہیں یہ منافق ہو اور یہ جو کچھ بھی ہو رہی ہے ملک سے یہ فیر ہو کر سوچے عجبال بھائی جب آپ نے بزنس ٹائکونز کو جے میں بن کر دیا ہے تو چیزیں تو مہنگی ہوں گی ایک ایک چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں ٹیکس بھی میں چپ جاتے نا کو تو میں ذاتی دور پر جانتا ہوں کلانے کروڑوں اور پر پر کمائے ہیں ٹھیک ہے میں اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گی جو ٹیکس کا ایک رونا رویا جاتا ہے یہ بھی ایک اپوزیشن کا ایک میں کہہ سکتے ہو ایک ان کا ایک ٹیک ٹیک ہے کہ گورنمنٹ کے خلاف اس کو پہ میڈیا بھی لے کے بس ٹیکس ہے ٹیکس ہے ٹیکس ہے ایسا نہیں ہے آپ دیکھیں آپ کسی بھی بڑے ریسٹورنٹ پہ چلے جائیں آپ کسی بڑے آوٹلٹ پہ چلے جائیں آپ ان سے اسٹی آرین نمبر مانگے وہ آپ کو دیں گے بلکل نہیں دیں گے اتنا ٹیکس لگا نہیں ہے جتنا انہوں نے بنا دیا ہے اگر آپ ایک چیز لینے جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو ایک ڈسپلے پہ ایک پرائیس مینشن ہوتی ہے جب آپ کاؤنٹر پہ بل پہ کرنے جاتے ہیں تو وہ ایک 17% ایکسٹرا آپ کو چارج کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سر ٹیکس لگ گیا کیسے ٹیکس لگ گیا 16.7% جو ہے وہ پہلے آپ سیلز ٹیکس دیتے تھے 16.7 سے اب 17% ہو گیا بلکل یہ بات صحیح ہے اور اس میں میرے خیال ہے کچھ ریسٹورنٹس والوں کو پکڑا بھی گیا اسی بات پہ کہ وہ آپ سے ایکسٹرا پیسے چارج کرتے ہیں 17% ایکسٹرا چارج کرتے ہیں اگری بید یو بلکل یہ صحیح بات ہے میں بڑے بڑے آوکلیٹس میں ساروں کے نام میں صرف ریسٹورنٹس کا نہیں کہہ رہی اور ابھی بھی ہیں جتنے بڑے بڑے ریسٹورنٹس ہیں جتنے بھی فود چینز ہیں جتنے بھی یہ برینڈس ہیں یہ سارے آپ سے ایکسٹرا چارج کر رہے ہیں یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے یہ تو ان کے منافق ہو رہی ہے مدینہ کی ریاست بار بار کہتے ہیں خان صاحب مدینہ کی ریاست میں تو انسانوں حقوق علیباد پہ بہت زیادہ بہت زیادہ زور دیا گیا اور ساتھ ساتھ جانوروں کے حقوق بھی اینیمل رائٹس کے حوالے سے آپ کچھ کہہ رہی تھی پروگرام سے پہلے اینیمل رائٹس پہ کیا ہو رہا ہے ایک کریڈٹ کے پی گورنمنٹ کو یہ بھی جاتا ہے کہ پاکستان میں کی ہسٹری میں پہلی دفعہ کسی اسمبلی میں اینیمل رائٹس پہ بات ہوئی ہے اس میں ایک ریزولوشن پاس ہوا جو کہ میں نے کیا اس میں مجھے بہت مخالفت بھی سننی پڑی ایون اپنی پارٹی سے بھی اپوزیشن نے تو کی بی بی آپ کیا کر رہی ہیں انسانوں کو حقوق نہیں ملتے آپ جانوروں کی بات کر رہی ہیں جانوروں کا کیا ہو جائے گا ایون جو سٹیک ہولڈرز تھے وہ میرے ساتھ ایک بورٹ پہ نہیں آ رہے ہیں صحیح لیکن میں نے ساری اپوزیشن کے باوجود بھی اپوزیشن کے میمبرز کو بھی آن بورڈ لیا اور یہ بہت بڑی کامیابی کی بات ہے کہ وہاں کے جو میمبرز تھے انہوں نے بھی اس ریزولوشن کو سائن کیا اور یہ ریزولوشن پاس ہوئی ہے انشاءاللہ 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 انشاءالل جانب آپ کھانے کے ساتھ آیا ہے جب آپ کھانے کے ساتھ آیا ہے مرگوں, بینے اور بکریوں ویجاروں کے ساتھ آیا ہے پیاس کھانے کے ساتھ آیا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم میں قیتا پولکستان سے احبان پروجیم کا کہہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناس عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جو ہے جن کا یہ پیسلہ ہے کہ بیاسف خواب کے اندرسی میں یہ بہت اچھا پیسلہ ہے کیونکہ ہمارے بلوستان میں سرکاری ارسپل میں بیاسف مریضوں کو اس طرح مہنگے سے جو پرائید اسکتال میں دیکھتے ہیں اور وہ آپ کو لاتے ہیں کہ آپ مہنگی اسکتال آ جائے شام کے چار پانچے یہ بہت اچھا پیسلہ ہے اور مہنگائی سے بہت اچھا پیسلہ کیا ہے کیونکہ ہمارے بلوستان پر توجہ دی جائے اپنے کسی بھی اپنے بلوستان پر توجہ نہیں دیا انہا ہمارے بلوستان پر توجہ نہیں دیا ہے بہت شکریہ بڑی مہربانی آپ کی بہت شکریہ سرکاری ارسپلوں کے حوالے سکتے ہیں چلے سرکاری ارسپلوں میں اگر دیکھا جائے تو بنسبت پچھلی حکومتوں کے جو برا حال رہا ہے وہ اب بہتر ہو گیا ہے اور خاص کر اس ہر تال میں بھی اگر دیکھا جائے تو ایمرجنسی سرویس کو بحال رکھنے میں میرے خیال میں یہ بھی اس حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ ڈاکٹروں کی بہت بڑی تعداد ہر تال پہ ہے لیکن اس کے باوجود حکومت نے کچھ ڈاکٹروں کو ڈیوٹی پہ پابند رکھا ہوا ہے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر تعلیمی ایمرجنسی کے دعوے کیے گئے تھے تو اب تک تعلیم کو ہم سرکاری سکولوں میں اس طرح سے کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ہمارے بچے پرائیوٹ سے ہم اٹھا کے سرکاری سکول میں ڈال دیں کوئی تعلیم اتنا میار اچھا ابھی تک نہیں ہوا کوئی پیرنٹ نہیں چاہتا کہ اس کا بچہ سرکاری سکول میں جا کے پڑے مجھے تو نہیں لگتا کہ لوگوں نے اپنے بچوں کو سرکاری سکول میں بٹھا دیا ذا بتاہی اسے کہ اچھا اچھا کے بچوں میں رہے ہیں پہکستان میں وہاں پہ بھی لوگوں کو یہیشو رہا یا ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ہی قومی زبان میں پڑیں تو وہاں پہ بھی لوگی کہتے ہیں کہ ہم کیوں اسے پڑیں ہمارے بچوں نے باہر جاہنا ہے ہمارے بچوں نے انگریزی سیکھنی ہے ہم لوگوں نے پرائیوٹسکولوں میں ڈالا ہے یہ گورنمنٹ نے تو ان کو نہیں پشکیا کہ آپ اپنے بچوں کو پرائیوٹ سکول میں ڈالیں یہ تو میرا اپنی چوائز ہے کہ میں اپنے بچوں کو اس سکول میں پڑھا ہوں ٹھیک ہے یہ ہونی بھی چاہیئے پیرنٹس کی میں خیال ہے اس میں کوئی بری بہت نہیں لیکن وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میار اگر وہ ہوتا ہے تو کوئی پیرنٹ اپنے بچوں کو کیوں سرکار سکول جائے میار کے حوالے سے جو کام ہماری گورنمنٹ کر رہی ہے وہ منیٹرنگ ریگلر منیٹرنگ ہوتی ہے آپ کسی بھی ٹیچر سے پوچھیں اور اگر آپ یہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ زیادہ جو مخالف طبقہ ہے وہ ٹیچرز ہیں پی ٹی آئی گورنمنٹ کے اس لئے کہ ان پر چیک ان بیلنس ہے پہلے جو دہات وغیرہ میں جو ٹیچرز ہوتے تھے وہ اکسی ڈیوٹی پہ نہیں جاتے ان کی حاصلی لگ جاتی تھی وہ خود موجود نہیں میرے دکٹر پہ بھی چیک ان بیلنس کا تلوار تھی ہاں وہ سر پہ لٹک گئی جس کی وجہ سے وہ ڈاکٹر سے اسی وجہ سے کہ وہ اپنی جو یہ ہے کہ ان کو ٹائمنگ ٹائم باونڈ آپ لوگوں نے ہونا ہے ان کو اس چیز پہ بھی ایشو ہے ان کو اس چیز پہ بھی ایشو ہے کہ آپ کا جہاں پہ جہاں کا آپ کا ڈومی سائل ہے آپ نے وہاں پہ کام کرنا ہے تو اگر وہ اس طرح نہیں کریں گے تو جو دور داراز علاقے ہیں کہ میں کسی دور داراز علاقے سے بیلونگ کرتی ہوں میں وہاں پہ کام نہیں کروں ہی تو در کون کریں گا پھر کل کو یہی چیز آئی گی کہ گورنمنٹ نے تو ابھی تک کچھ نہیں کیا اچھا ہم واپس آتے ہیں جانوروں کے حقوقیں اس کے بیل پہ کیونکہ پاکستان میں پرس ٹائم یہ بیل پاس ہوا ہے مجھے بڑی خوشی ہے اور مطلب میں بیان نہیں کر پا رہا ہوں میں ہمیشہ پیٹ رکھنے کی کوشش کرتا تھا لیکن کبھی میری فیملی نے اجازت نہیں دیں یہ انسان کا ہر ایک انسان کا اپنے دل کی خواہش ہوتی ہے آپ نے جو بیل پیش کیا تھا کیا آپ ان کے لیے کوئی ہومز بنا رہے ہیں یا ان کے لیے کوئی ایسے ریسکیو سینٹرز بنا رہے ہیں جو بہت سارے آوارہ کتے گلیوں میں پھرتے راتوں کو تنگ کرتے ہیں کوئی مسافر گزر رہا ہو تو اس کو نہیں کرتے ہیں کراکچی میں تو قیامت بربا کیا ہے پہلے میں اسٹیز کی کریکشن کریں یہ بیل نہیں ہے یہ ریزولوشن ہے اس میں یہ ہے کہ میں نے اپنی ریزولوشن میں یہ کہا کہ ابھی تک جو اینیمال ابیوس کے کیسز ہیں وہ ریپورٹی نہیں ہوتے لوگ اسٹیز کو ایمپورٹنس ہی نہیں دیتے ایمیلز پہ بھی کوئی تشدد ہوتا ہے یا وہ بھی ایک جان رکھتے ہیں وہ بھی اسی طرح پین فیل کرتے ہیں جیسے ہم انسان فیل کرتے ہیں بلکل وہ بھی بول نہیں سکتے وہ بے زبان ہے لیکن فیلنگز ان کی بھی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جانوروں کو ان کی بھوک پیاس کا خیال نہ رکھیں آپ ان کو بے جا قتل کریں یا آپ ان کے صرف ان کے دانت یا ان کی خال کے لیے آپ ان کو مار دیں تو اس کے حوالے سے اور اس کے لیے وائل لائف جو پارکز ہیں اور ریزروائرز ہیں ان کو ہم لوگ بنائیں ان کے اوپر کام کریں اس حوالے سے میں چونکہ ڈیائی خان سے بیلونگ کرتی ہوں تو وہاں پہ شیخ بدین ایک علاقہ ہے وہاں پہ مار خور یہ پہلے بات پتا نہیں تھی وہاں پہ بھی مار خور پائے جاتے ہیں اب وہاں پہ وائل لائف پارک بن چکا ہے اور اس گورمنٹ نے وہاں پہ ایک روڈ کی بھی منظوری دے دی ہے کہ وہ روڈ بنے گا کیونکہ کچھ رہا ہے سریم صاحب وہیں شکار کرنے جاتے ہیں شاہ فرمان صاحب بھی جاتے ہیں نہیں ایک اور بہت جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ خواتین کو ویسے سمجھا تو یہ ہی جاتا ہے کہ امپاور کیا جا رہا ہے یا کچھ یا کچھ لیکن میں جہاں سے دیکھتا ہوں کہ بچپن سے مرد اور عورت میں لڑکا اور لڑکی میں ایک فرق والدین کی طرف سے بھی رکھا جاتا ہے اور جون جو اولاد بڑی ہوتی ہے اسی میں بیٹے کے لئے کچھ زیادہ سپیشل مراہت ہوتی ہیں اور بیٹی کے لئے سرکار سکول ہو گیا یا اور بہت ساری ایسی چیزیں کہ جس میں اس کے ساتھ فرق رکھا جاتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں خواتین کو حصے میں ویراست کا جو یہ سلسلہ ہے اس کے لئے اس گورنمنٹ میں کچھ قدم اٹھایا جا رہا ہے خواتین کو اگر لگے کہ ایک بیٹی کو لگے کہ میری جائداد کا بہت سارا حصہ سب بائیوں میں جا رہا ہے تو کیا وہ مجبور ہے یا وہ بے بس ہے یا اس کے پاس کوئی اپنا مکان نہیں ہے تو کیا والد سے وہ تقاضی کرنے کے لئے کس فورم پہ جائے کہاں پہ درخواست جمع کریں اس کے لئے کیا کریں آپ کے کوئشن کا آنسر میں دوں گی کہ ہماری جو لیجسلیشن کچھ بیلز ہیں ہم لوگوں نے پہلے ہی جیسی ہماری گورنمنٹ بنی تو ہم لوگوں نے فیملز نے ہماری پارلیمنٹرین سے بیٹھ کے کچھ ایشیوز جو ہے وہ اپنے لئے شورٹ لسٹ کر لئے ہم پہلے ان پہ کام کریں اس میں ایک ہوم بیسٹ ورگرز کا ایشیو تھا ایک وراثت سے ریلیٹڈ ایک ایشیو تھا ایک ومن ٹرافکنگ کا تھا ہم لوگوں نے پارلیمنٹرین نے خود کو ڈیوائیڈ کر دیا کہ میں اس چیز پہ کام کروں گی یہ جو کلسٹر ہے وہ اس پہ کام کرے گا یہ کلسٹر اس پہ کام کرے گا میں جس اس میں ہوں ہم لوگ ومن ٹرافکنگ پہ ومن ٹرافکنگ پہ کام کرے گا اور اس پہ بھی جو وراثت کا کانون ہے اس پہ بھی کام ہو رہا ہے اور یہ انشاءاللہ آن قریب یہ بل تقریباً تیار ہے اس میں یہ ہوگا کہ یہ چیز نادرا سے کنیکٹڈ ہو جائے گی کہ جہاں پہ یہ والدیت اور اس کے بعد جو ان کے بچے ہیں تو وہ وراثت اسی طرح ڈیوائیڈ ہو جائے گی پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ عورت کے پاس جیسے بھائی یا گھر میں مرد حضرات پریشر دے کے وہ جائیداد واپس لے لیتے ہیں اس میں یہ ہوگا کہ اس میں اس وہ عورت باؤنڈ ہوگی کہ وہ والی جائیداد اپنے پاس ایک سال تک رکھے گی اس ایک سال میں اس سے کوئی بھی وہ جائیداد یا وہ سائن نہیں کر سکتا اس کے بعد وہ اگر چاہے تو وہ اپنے بھائیوں کو یا ہاسمن کو بہت شکریہ بہت شکریہ آپ ہمیں پروگرام میں ہمارا ساتھ دیا اور وہ ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کی جو عوام کے دلوں میں بھی ہے اور ہمارے اپنے دلوں میں بھی تھی بہت شکریہ آپ کا بھی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں ہمارا ساتھ دیا پبلک فورم میں اگلے ہفتے تک کیلئے اجازت چاہتی ہوں اللہ موسیقی موسیقی